ہیلو فرینڈز ویڈیو کو لازم تک ضرور دیکھے گا ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیل فول لگے تو ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک کری گا شیئر کری گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولی گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مد بولی گا چلی فرینڈز بڑھتے اپنے ٹپ نمبر پہلے کی اور تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے جو باکس ہے اس میں کافی زیادہ کافی طریقے کے بٹنز رکھے ہوئے ہیں جو کی کافی زیادہ بیکال لگ رہے ہیں کیونکہ اورگنیز نہیں ہوئے ہیں تو چلی ان کو آج اورگنیز کرتے ہیں تو یہاں پر فرینڈز دیکھ سکتے ہیں میں نے لیا ہے ایک سیفٹی پین آپ نے کوئی بھی سیفٹی پین کسی بھی سائز کے آپ لے سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ یا آپ کے پاس جو آئیبلیبل ہو اور اس طریقے سے میں نے ایک ہی کلر کے بٹنز کو جو ہے ایک سیفٹی پین میں اورگنیز کر کے رکھنا اسٹراؤٹ کر دیا ہے تو فرینڈز اس طریقے سے آپ بھی کلر وائز بھی ان کو اورگنیز کر کے رکھ سکتے ہیں نہیں تو فرینڈز آپ کوئی بھی بینہ جو ہے اکسار کیے بھی آپ ان کو جو ہے اورگنیز کر کے رکھ سکتے ہیں فرینڈز کو اپنے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑھنے والی بہت اچھے طریقے سے کلیر لیز دیکھ جاتے ہیں اور آپ ان کو ازلی نکال سکتے ہیں ازلی ان کو یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی کمی سپیس میں یہ سارے بٹنز آنے والے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کافی سارے بٹن کو ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ میرا طریقہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کے گھر میں بھی اسی طریقے کے بٹنز کافی زیادہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو ارگنائز کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تو یہاں پر میں نے سبھی بٹنز کو ارگنائز کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اس طریقے سے کریے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور سیر کریے گا نیکسٹ ہے فرینڈز ہمارے جب بھی ہم کہیں ریسٹورینٹ وغیرہ میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ٹیبل پر بہت اچھے طریقے سے ٹیسو پیپر کو ایک فلوور بنا ہوا ہوتا ہے جو کی دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو فرینڈ چلی ہے آج اس کو ہم گھر پر ہی بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک گلاس آپ کوئی بھی گلاس یہاں پر لے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ون بائی ون کر کے ٹیسو پیپر کو کچھ اس طریقے سے لگانا ہے جیسے کہ میں فولڈ کر کے لگا رہی ہوں آپ دیکھتے رہیے گا اور جو ہے اپلائی کرتے رہیے گا آپ ایسے ہی بناتے رہیے گا اور اس طریقے سے آپ نے ہلک ہلکا آپ نے گھوماتے اس کو جانا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے ہم اس کو گھوما رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ہم ایک فلور بنا کر کے یہاں پر ریڈی کرنے والے ہیں تو ایک اکر کے ٹیسو پیپر آپ نے اس طریقے سے لگاتے جانا ہے بہت کم ٹائم میں بہت اچھے سے بن کر کے ریڈی ہو جائے گا اور آپ ان کو اپنے جو ہے ڈائننگ ٹیبل پر رکھئے گا اور پھر دیکھئے گا جب آپ کے گیسٹ بغیر آئے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کرئے گا ضرور آپ کے گیسٹ تعریف کرنے والے ہیں اس فلور کو دیکھ کر کے تو دیکھیں فرنس اس طریقے سے میں نے بہت کم لگایا ہے آپ اس سے زیادہ بھی ٹیسو لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے الٹا کر کے گلاس کو نکال لینا ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت سا فلور بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ اپنے ڈائننگ ٹیبل پر ایزلی رکھئے گا بہت ہی خوبصورت لگنے والی ہے آپ کی ڈائننگ ٹیبل اور بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں تو ٹرائے کریے گا اور میرے ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اگر آپ کے فرس پر تیل وغیرہ یا کوئی بھی چکنائی کس ٹائپ کی چیز گر جاتی ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے نکال سکتے ہیں یا ریموف کر سکتے ہیں تو یہاں پر فرنڈز میں نے لیا ہے گیہوں کا آٹا جیہاں فرنڈز آپ نے یہاں پر جو گیہوں کا بور ہوتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یا پھر گیہوں کا آٹا آپ لے لیزے گا کیونکہ سب بھی کے گھر پر آسانی سے مل جاتا ہے اور آپ نے کچھ اس طریقے سے تھوڑا سا آٹا آپ نے ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد میں اس کو ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے رب کرتے ہوئے جو ہے اس کو ہٹا لینا ہے فرنڈز آٹا جو ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے تیل کو ایبزورب کر لیتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہاں سے تیل جو ہے ریموف ہو جائے گا بینا کسی چکنائی کے اور بینا کسی جھنجٹ کے فرنڈز اس میں بالکل بھی کوئی بھی پروبلم نہیں ہونے والی صرف اور صرف ایک منٹ لگنے والا ہے آپ کو اس طریقے سے تیل کو صاف کرنے کے لیے اور جو آٹا ہے اس کو آپ فیک سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ کافی زیادہ نیچے سے اٹھائے ہوا ہے بیکار ہو چکا ہے اور فرنڈز اب اپنے فرز کو آپ کسی بھی ڈیٹرزن وغیرے سے کلین کریے گا بالکل بھی چکنہ پن یا چپ چپا پن بالکل بھی آپ کے فرز پن نہیں رہے گا بالکل نہیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر کبھی تیل گریا بھی تھا تو اس طریقے سے آپ تیل گری ہوئی چیزوں کو اٹھا سکتے ہیں نیچے پر فرنڈز ہماری ہیر بینڈ کو لے کر کے فرنڈز ہیر بینڈ ہمارے پاس کافی طریقے کی اور کافی زیادہ ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو اچھے سے ارگنائز کر نہیں کر پاتے ہیں اور ٹائم پر ہمیں نہیں مل پاتی ہے تو چلی فرنڈز آج ان کو بھی ارگنائز کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے یہی کی جو ہے ڈیزائن کی سبھی ہیر بینڈ کو لیا ہے اور اس میں لگا دی ہے سیفٹی بھی اس طریقے سے لگا سکتے ہیں اور فرنڈز جو ہمارے باقی کی ہیر بینڈ بچی ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اسی طریقے سے ارگنائز کرنے والے ہیں تو فرنڈز یہاں پر ہم بہت ہی کم اس پیس میں کافی زیادہ اپنی ہیر بینڈ کو ارگنائز کر سکتے ہیں سمیہ پر ملنے والی چیز ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ چھوٹی چیزوں کو اپنے گھر میں ارگنائز کر کے رکھو گے تو آپ کا سارا گھر بہت اچھے سے سیف اور ارگنائز رہے گا تو کیسا لگا یہ طریقہ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کے بھی ایسی ہی ہیر بینڈ ٹائم پر نہیں مل پاتی ہیں یا پھر نہیں اچھے سے ارگنائز ہوتی ہیں تو آج سے آپ نے بھی اسی طریقے سے اپنی ہیر بینڈ کو ارگنائز کرنا ہے اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور میرے ساتھ سیر کریے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے کتنے اچھے طریقے سے ان کو ارگنائز کر لیا ہے بڑھتے ہیں فرینڈس اپنے نیکس ٹپ کی اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرینڈس میں نے لیا ہے جو ہے اگر باتیاں جی ہاں فرینڈس اگر باتیاں جب بھی ہمیں کوئی پوزہ پارٹ کرنی ہو یا کوئی اور بھی کام اگر ہمیں کرنا ہو تو اگر باتیاں جب بھی ہم یوز کرتے ہیں تو اکثر ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کے اسٹینڈ کی جی ہاں فرینڈس اسٹینڈ کی اگر آپ کے پاس میں اسٹینڈ نہیں ہیں یا پھر آپ کا اسٹینڈ کے ساتھ اگر کوئی پروبلم ہو چکی ہے تو کس طریقے سے ہم ان کو اگر باتیاں کو لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف آلو جی ہاں فرینڈس آلو سبھی کے گھر پر آسانی سے مل جاتا ہے آپ نے آلو لینا ہے اور اس طریقے سے اپنے سبھی اگر باتیاں کو جہاں پر بھی آپ نے یوز کرنا ہے اس طریقے سے آپ اس کو لگا دی دے گا فرینڈس بلکل بھی آپ نے کہیں بھی ان کو جو ہے لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں بلکل بھی اسٹینڈ کی ضرورت کیا کمی آپ کو نہیں لگنے والی ہے بہت اچھے طریقے سے یہ یوز میں آئے گا اور اس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں امرجنسی کے لیے بہت بڑھا طریقہ ہے آپ بھی امرجنسی کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کیسا لگا یہ طریقہ یہ بھی آپ مجھے ضرورت بتائیے گا تو بڑھ دے ہیں فرینڈس اپنے نیکس ٹیپ کی اور تو یہاں پر فرینڈس میں نے لیا ہے کپ اور یہاں پر لیا ہے قدوکس جی ہاں فرینڈس قدوکس اکثر ہم کافی چیزیں کچھتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ سمیحی یوز کرنے کے بعد میں ہمارے جو قدوکس کی دھار ہوتی ہے وہ دیرے دیرے کم ہونے لگ جاتی ہے جس سے کی ہماری چیزیں بہت اچھے سے قدوکس نہیں ہو پاتی ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کنا ہے سب سے پہلے لینا ہے اس طریقے کا کوئی بھی سرامی کپ اس طریقے کا جب آپ کپ لوگے آپ نے اس طریقے سے چلانا ہے جیسی کہ آپ اس کو قدوکس کر رہے ہوں جب فرینڈس آپ اس کو اس طریقے سے چلا ہوگے تو آپ کی جو قدوکس کی دھار ہے وہ دیرے دیرے کر کے بہت اچھے طریقے سے سارپ ہو جائے گی بلکل بھی آپ کو نیا قدوکس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کہیں پر بھی اس کی دھار لگانے کی آپ کو ضرورت پڑنے والی ہے صرف اور صرف پانچ منٹ میں آپ اپنے ہی گھر پر قدوکس کی دھار کو تیج کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے سامان کو یوز کرنے کے لیے اپنے کام کو یوز کے لیے اس کو تیار کر سکتے ہیں آپ اس کو ایزلی گھر پر جو ہے تیز کر کے اور اپنی چیزوں کے لیے ایوز میں لے سکتے ہیں تو کیسا لگا یہ طریقہ یہ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ اس طریقے سے اپنے قدقس کی اپنے چاکو کی دہار کو تیج کر سکتے ہیں صرف اسی میتھر سے تو دیکھئے گا بلکل بھی آپ کا جو کپ ہے وہ بلکل خراب نہیں ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو یوں